نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل ایسار ٹی وی گائیڈ پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اب ڈی ڈی فریدوس پر سونی پل کی واپسی ہونے والی ہے پھلال ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری انفارمیسن دیں گے آپ جو بھی لوگ سونی پل چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی گوڈ نیوز ہے لیکن آپ لوگ پہلے یہ جبور بتائیں گے کہ سونی پل کی واپسی کون سے مہینے میں ہوگی جیسا کی دوہزار اکیس سوری دوہزار بائیس میں جو ہے آپ کا سیپٹمبر اکٹوبر نومبر دیسمبر بچہ ہوا ہے اس کے بعد جنوری فریوری مارچ کیونکہ مارچ میں تو یہ چینل آ ہی جائیں گے اس سے پہلے کون سے مہینے میں آ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے آپ لوگ بھی گیس کر سکتے ہیں کہ کب یہ ای آکسن ہو سکتی ہے کب یہ چینل آ سکتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کر دیجئے تو فیلال آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا تو کمنٹ باکس میں جبور بتائیے گا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ چینل آنے کے لیے جو ہے بلکل ہی تیار ہیں بے قرار ہیں اور ان کی ٹی آر پی دن پر دن گرتی جا رہی ہے اب بات کریں کہ آخر یہ کب اور کیسے آئیں گے تو آپ کو تو پتا ہوگا ڈیوڈی فریس پر چینل آنے کے لیے جو ہے ان کو ایوکسن میں بھاگ لینا اور ایوکسن جب ہوگی تب ہی یہ چینل آئیں گے جب انہوں نے اپنے چینل سلوٹ چھوڑے تھو تو ان کی سلوٹ کی جگہ پر جو ہے دوسرے چینل آ گئے تھے اب جو ہے ان کو پھر سے ایوکسن جب ہوگی تب اس میں بھاگ لینا ہوگا اور جب بھی یہ چینل کو آپ سکھ کریں گے چار تو آپ کو کوئی بھی ڈیوڈی فریس پر چینل ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ڈیوڈی فریس پر سلوٹ کی سنکھیا ہوتی نہیں ہے اب وہ چار چینل کون سے ہوں گے وہ تو ایجلٹ کے بعد ہی پتا چلے گا پھلال 63 ایوکسن کی اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اکٹوبر میں کی جا سکتی ہے اس سال جو ہے اکٹوبر اور نومبر میں ہی چانس بڑھ رہے ہیں کیونکہ اغسط میں جو ہے ہمارے لئے دو ایوکسن ہو چکی ہیں 61 اور 62 تو اکٹوبر اور نومبر میں ایوکسن ہو سکتی ہے اگر اس سال یہ ایوکسن نہیں ہوتی تو پھر آپ کو مارچ 2013 تک کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سال بڑی کی پوری اینویل ایوکسن ہوگی اور اسی میں چاروں چینل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پھلال ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جانکاری اچھی لگی ہے تو ملتے ہیں کسی ہو